اسلام علیکم ڈیر فرینڈز اینڈ سٹورنس دس از ادل احساس احمد آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں بائیلوچیکل ایمپورٹنس آف وارٹر ڈیر سٹورنس آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وارٹر کے کیا ایپورٹنس ہے لائپ اس انپوسیبل ویڈاوٹ وارٹر سمپل لائپ پوسیبل نہیں ہے جہاں پہ وارٹر ہے وہاں پہ لائپ موجود ہوگا جہاں پہ وارٹر ہے وہاں پہ انیملز آپ لوگوں کو نظر آئے گا جہاں پہ وارٹر ہے وہاں پہ پلانٹس نظر آئے گا جہاں پہ وارٹر ہے وہاں پہ ہیمن بینگز نظر آئے گا وارٹر کی بغیر لائپ پوسیبل نہیں ہے یہاں پہ وارٹر کی بہت ایپورٹنس ہے وارٹر ہر چیز میں کچھ نہ کچھ رول ادا کتا ہے چاہے ہو لیون لیونگ ہو یا نام لیونگ ہو بہت ہی پورٹنٹ ہے وارٹر لیکن ہم صرف اور صرف بائلجیکل ایمپورٹنس پڑھتے ہیں کہ یعنی لیونگ آرگنزم میں بائلجیکل وارٹر کے کیا ایپورٹنس ہے ڈیر سرونس بہت ہی سیمپل بہت ہی آسان طرقے سے میں نے اس لیکچر کو بنایا ہوا ہے اوپ اب لوگوں کو بہت ہی آسانی سے اس کو آپ لوگوں کو سمجھ جائے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایپورٹنس اپ وارٹر وارٹر کے کیا اکورٹنس سب سے پہلے وارٹر جو ہے یہ وارٹر کا جو سیمپل پرملا ہے مالکلوں پرملاoj ک miceu ho it is a liquid which composed of hydrogen and oxygen یہ ایک liquid ہے جو hydrogen and oxygen سے بناہت ہوا ہے دوسرا life cannot exist without water Life possible نہیں ہے without water دوسرا water makes 90% body of living organism water جو ہے 90% living organism کی body بھی بناتا ہے دوسرا bones جو ہے آڈیا جو ہے وہ کتنی پرسنٹ اس میں water موجود ہوتا ہے 20% water موجود ہے جو brain ہے دماغ جو ہے اس میں 85% water موجود ہے جو blood ہے جو connective tissue ہے اس میں 88% water موجود ہے پہلاہ رول پہلاہ بہتوں صفح کی ایم پورٹنٹس ہے وہ کیا ہے water کا آپ لوگوں نے سنا ہے کہ water پہ آپ نے کچھ بھی ڈال دے یعنی جو پولر جو بھی پولر چیز آپ ڈال دے وہ آسانی سے water میں ڈزول ہو جاتے وہ کیوں کیونکہ اس میں اائی پولارٹی موجود ہے water میں کیا سی موجود ہے آئی پولارٹی ہے آئی پولارٹی پہلاہ یہ بھی ایم پورٹنٹس ہے اور پہلاہ جو ہے آئی پولارٹی آئی پولارٹی کیا ہے ایک مالیکل ہے اس میں جو چارج دسٹریبیوٹ ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں پولارٹی کہتے ہیں لیکن جو وارٹر ہے اس میں بہت زیادہ پولارٹی موجود ہے وارٹر ہے مالیکل کے دو پول موجود ہوتے ہیں پول کا مطلب کنارے موجود ہیں وارٹر مالیکل سے وارٹر پول is سلائٹلی پوزیٹیو اور ایک پول سلائٹلی نگیٹیو ایک پول پوزیٹیو ہے دوسرا پول نگیٹیو ہے وہ کس طرح دیسرونس یہاں پہ جو وارٹر ہے وارٹر کا جو پرملہ ہے ایک اکسیجن ہے دوسرا جو ہے آئیڈروجن ہے دو پولز موجود ہوتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو آکسیجن ہے اس پر پارشل نگیٹیو چارج موجود ہے اور یہاں پہ جو آئیڈروجن اس پر پارشل پوزیٹیو چارج موجود ہے تو نو آئیڈروجن یہ نیگیٹیو یہ چارج کم کیا کہتے ہیں پولاریٹی کہتے ہیں لیکن یہ چارج پالی پر کیوں موجود ہے کیونکہ کیونکہ یہاں پہ میں توڑا سا آور سمجھا دوں گا اکسیجن جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے اکسیجن میں جو ہے ایٹ پروٹانز موجود ہے ٹھیک ہے اس کا اٹامک ماس سکسٹین ہے اور ایڈروجن کا جو ہے ون پروٹان ایڈروجن میں موجود ہے تو یہاں پہ ایک اکسیجن ہے ایک اکسیجن ہے یہاں پہ دو ایڈروجن موجود ہیں دو ایڈروجن ہے ایک ایڈروجن یہ ہے اور ایک ایڈروجن یہ ہے یہاں پہ جو بانڈ بنا ہوا ہے یہ بانڈ کیا ہوتا ہے دو الیکٹرونز کی درمیان بانڈ بنا ہوا ہے دو الیکٹرونز ہیں ایک الیکٹرون ایڈروجن کا ہے ایک الیکٹرون اکسیجن کا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی ایک الیکٹرون ایڈروجن کا ہے ایک الیکٹرون اکسیجن کا ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے اکسیجن کی پاس پاور بہت زیادہ ہے کیوں زیادہ ہے کیونکہ اس میں جو ہیں پروٹان بہت زیادہ ہے تو یہ اکسیجن کیا کرتا ہے یہ اس کے جو الٹرانز ہیں وہ اپنی طرف کینش لیتے ہیں جب اس نے اپنی طرف الٹرانز کینش لیا تھوڑا سا یہاں پہ آیا تو اس پر کون سا چارج ہے پارشل پوزیٹیو چارج آئے گا یہاں پہ اس اکسیجن پہ کون سا چارج ہے پارشل پوزیٹیو چارج آئے گا اور اس اکسیجن پہ کون سا چارج ہے گا نگیٹیو چارج آئے گا اسی طرح یہ بھی اس کے پاس پاور بہت زیادہ ہے اس کی نکلس میں کیونکہ نیٹرانز بہت زیادہ ہے پروٹانز بہت زیادہ ہے تو کیا کرتا ہے الٹران کو بھی اپنی طرف کینش لیتے ہیں تو جب کینش لیا تو اس پر بھی پوزیٹیو اور اس پر نگیٹیو چارج آئے تو اس لئے یہ Polarity اس پر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلاہ Importance ہے Polarity کا مہن کام کیا ہے جو بھی Polar چیز آپ Water میں ڈالتے ہیں تو وہ آسانی سے Dissolve ہوتے ہیں Water is excellent solvent molecules to dissolving Polar molecules Water ایک excellent solvent ہے جو Polar molecules اس کو آسانی سے Dissolve کر دیتا ہے کس طرح Dissol یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ تھوڑا سمیہ بتا دوں گے یہ کس طرح ہوتا ہے یہاں پہ جو Polarity ہے آپ کو ریزمپل Sodium chloride ڈال دیا ایک گلاس ہے اس گلاس موجود ہے یا بکرز بکرز میں کیا ہے پانی موجود ہے ٹھیک ہے پانی میں آپ نے کیا چیز ڈال دیا Sodium chloride ڈال دیا Sodium chloride ڈال دیا تو Sodium chloride پولر ہے آسانی سے یہاں Dissolve ہو جاتا ہے وہ Dissolve کیوں ہوتا ہے کیونکہ Polarity کے وجہ سے Dissolve یہاں دیکھیں یہاں پہ Sodium Sodium جو ہے یہ Sodium ہے اس پر Positive Charge ہے اور یہ Chlorine Chlorine یا Chlorine ہے اس پر Negative Charge موجود ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ Water کا جو Molecules ہے Water اس پر یہ جو Oxygen ہے Oxygen ہے ٹھیک ہے Oxygen نے Bond بنائے ہیں Hydrogen کے ساتھ اور یہاں پہ بھی کیونکہ اس Oxygen پر کونسا Charge ہے Oxygen پر Negative Charge ہے اور اس دونوں پر Positive Positive Charge موجود ہے تو یہ Negative اس Positive Sodium کو کیا کرتے ہیں اپنے طرف کینش لیتے ہیں کینش لیا یہ Hydrogen کیا کرتے ہیں اس Chlorine کو اپنے طرف کینش لیتے ہیں جب کینش لیا اس درمیان میں جو Bond ہے وہ Bond درمیان سے ختم ہو جاتے ہیں Bond Breakdown ہو جاتے ہیں تو اس لئے اس کے اندر یہ Dissolve ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک دوسرا آپ لوگوں نے دوسرا Importments یہ دیکھا ہے کہ Plants جو موجود ہیں Plants جو ہیں Plants نیچے سے Neutrients لیتے ہیں Plants ہیں Plants جو نیچے Roots ہیں یہ ہو اس کی اوپر اسے ہے ٹھیک ہے Plants اپنے Roots کی ذریعے سے Minerals چیزوں کو کھنچتے ہیں آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ Water کی ذریعے سے وہ Minerals وہ Neutrients کیا ہوتا ہے اوپر کی طرف لے جاتے ہیں لیکن Water سب سے پہلے کیا کرتے ہیں زمین یا بے جو Neutrients ہیں وہ Neutrients کو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اپنے آپ میں Dissol کر دیتے ہیں وہ کس واجہ سے Polarity کے واجہ سے اگر Water کا Polarity کم تا تو یہ چیزیں Dissol نہیں ہوتے تھے جب Dissol نہیں ہوتے تھے تو یہ Plants تک نہیں پہنچ سکتے تھے تو Water Polarity کے واجہ سے فرسمل Sodium Cloride موجود ہیں یہاں پہ نیچے تو Sodium Cloride Water سب سے پہلے کیا کرتے ہیں Sodium Cloride کو کیا کرتے ہیں Dissol کر کے اپنے آپ میں پھر Water کے ذریعے سے Water کیا کر دیتے ہیں اس Neutrients کو اوپر اوپر لے جاتے ہیں تو یہ Polarity کا ایک Importance ہوتا ہے دوسرا یہاں پہ Cohesion and Addition ہوتا ہے Cohesion اور Addition کیا ہے Inter Molecular Attractions Between Similar Molecules یعنی جو Cohesion کا مطلب یہ ہے Water کے درمیان کیا ہے یہ ایک molecules دوسری molecules کے ساتھ یہ water کا ایک مالکل ہے اکسیجن ہے دو ایڈوجن ہے یہاں پہ ایک بانڈ بنتا ہے اس مالکل کے ساتھ اور اس مالکل کے ساتھ بندا ہے اس طرح جتنی بھی molecules ہیں دوسری کے ساتھ دوسری تسری کے ساتھ چوتھ پہنچ اس طرح molecules اپس میں بانڈ بنا دیتے ہیں یعنی اس کو مائیڈوجن بانڈ بھی کہتے ہیں Coision کیا ہوتا ہے اس کا پائدہ کیا ہے پائدہ یہ گلاس ہے ایک گلاس اس میں پانی موجود ہے جب آپ پانی اس کو کیا کرتے نیچے ڈالتے ہیں تو توڑا سا پانی اگر آپ نے ڈال دیا باقی پانی بھی خود بخود آنا شروع ہو جاتے کیونکہ water molecules کیا ہوتا ہے یہ دوسری کے ساتھ لنک میں ہے جب ایک water نیچے آتے تو دوسرا water molecules بھی اپنے طرف کیش لیتے ہیں اپنے طرف موجود ہیں یہ اپن کس رکھ جا رہا ہے دوسری ایچ ٹو کو بھی پکڑ لیتے ہیں اس طرح یہ دوسرا ایچ ٹو کو پکڑ لیتے ہے اس طرح جو ایک مالک دوسری مالک کے دل میان جو انٹر مالک اٹھیکشن ہے دوسرا ایڈیشن کیا ہوتا ہے اٹھیکشن ہے بیٹوین ڈیس سمیلر یعنی مالک دوسری چیز کے ساتھ اٹھیکٹ کرتے ہیں بار بنا دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اٹھیکشن کہتے ہیں زائلم ہے زائلم کبھی کبھار جو مالک زائلم کے ساتھ اٹھیکٹ ہو جاتے ہیں یہ گلاس ہے گلاس میں پانی موجود ہے آپ نے پانی کو تورسا خالی کیا ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑا سا کتری اس کی سیڈوں پر رہ جاتے ہیں یہ اٹھیک ہو جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ایڈیشن یہ تیسرا امپورٹنس ہے چوتھا امپورٹنس آئیٹ کیپیسٹی رکھتا ہے وارٹرز میں آئیٹ کیپیسٹی ہے وارٹرز زیادہ کیپیسٹی ویپر نہیں بنتا زیادہ نہیں بن سکتا کیوں کیونکہ اس میں کیپیسٹی بہت زیادہ ہے جلدی وہ اینرڈی جو بڑھا دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کیپیسٹی وہ کیپیسٹی جو ہی وارٹرز بہت زیادہ ہے کیونکہ سب سے پہلے اینرڈی کیا کہتے ہیں پہلا اینرڈی خوشش کرتا ہے کہ ایڈرڈی بانڈ کو بریک کر دیتے ہیں جب ایڈرڈی بانڈ بریک ہوا پھر سلولی اوٹ گرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب گرم ہوا تو پھر ریز تیمپریچر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس آئی ایٹ کیپیسٹی کا کیا پائدہ ہے کیا ایپورٹنٹ ہے اس آئی ایٹ کیپیسٹی کا پائدہ یہ ہے یہ جو باڈی کے اندر ہو رہا ہے مینٹین آف وارٹ ٹھیک ہے ہور بھی ترمو ریولیشن اس مو ریولیشن جو ہوتا ہے یہ وہاں پہ ہوم ایٹ کیپیسٹی جو باڈی کیا در موجود ہے سپیسپک ایٹ کیپیسٹی رکھتا ہے وارٹ جو ہے اس کے لئے سپیسپک ایٹ کیپیسٹی ہے ون گرام آف وارٹ ایک گرام جو وارٹ ہے اس کے لئے جب آپ نے ایک گرام وارٹ لیا ٹھیک اس کو ایک ہی سنٹیگریٹ کو بڑھاتے ہے تو اس کے لئے ون کلوریز انرجی کی ضرورت ہے ایک سپیسپک انرجی کی ضرورت ایسی طرح ڈیسلنز آئینیزیشن کیا ہے آئینیزیشن ایٹ ایک پروسیز ہے کوئی بھی ایٹمز مالکلز ایکوائر نیکیٹیو اور پوزیٹیو چارج بائی لیزنگ اور گیننگ اپ الیکٹرانز یعنی آئینز کا مطلب کیا ہے کسی آئینز بنانا ایک الیکٹران گین کرنا یا لوس کرنا تو لوسنگ یا گیننگ اپ الیکٹرانز اس پر کوئی بھی چارج آ جاتے ہیں اگر الیکٹران لوس ہوا کسی مالکل نے لوس کیا تو اس پر کون سے چارج آئے گا پوزیٹیو اگر کسی مالکل یا کسی ایٹم نے اس کو لیا تو اس پر کون سے چارج آئے گا نیکیٹیو ایک چیز اور میں یہاں پہ ایٹ ایٹ ہے دوسری طرف temperature ہے دونوں میں کیا difference ہے ایٹ آپ لوگوں کو مالو ہے it is the form of energy it is the form of energy یہ ایک پار ہے energy دوسرا میجور آف کانیٹک کانیٹک energy آف مالکل 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 in system اس کو کیا کہتے ہیں ایٹ یعنی it is the form of energy ایک پار energy کا دوسرا temperature کیا میجور کرنا معلوم کرنا آپ مالکل اس کسی مالکل in system ایک system میں کسی system میں مالکل کا جو کانیٹک energy ہے اس کو میجور کرنا اس کو کیا کرتے ہیں temperature کرتے ہیں اور اور کیا لابیس ہے